اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آج نا ہم لوگ دن کے ٹائم نکلے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی نا آؤٹنگ کے لئے جاتے ہیں یہاں پہ نا ایک نئی کمیونٹی بنی ہے اور نا وہاں پہ ہم جانے لگے ہیں گھر دیکھنے کے وہاں پہ کیسے گھر بنے ہیں اور میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اور میں آپ کو ان کی پرائسز بھی آج بتاؤں گی بہت سارے لوگ نا میرے سے بہت ٹائم سے کوسٹن کر رہے تھے کچھ امریکہ کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ گھروں کی کیا پرائسز ہیں کیا پاکستان کی طرح ان کی پرائسز ہیں اور گھر کس طرح سے ملتے ہیں اور یہ سب کچھ تو آج میں آپ کو آنسر کروں گی یہ سارے یہاں پہ بھی پاکستان کی طرح گھروں کا یہی سسٹم ہے کہ بڑے سٹیز میں گھر ایکسپینسیو اور چھوٹے سٹیز میں گھر کم ایکسپینسیو ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے کہ یہاں پہ سکول ایریا کا فرق ہوتا ہے چھوٹے سٹیز میں بھی جو اچھا سکول ایریا ہوتا ہے وہاں پہ گھر بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور جو سکول ایریا اچھا نہیں ہوتا وہاں پہ کم ایکسپینسیو ہوتے ہیں سکول ایریا اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سکول میں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلواز سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایریا کا ڈیفرنس ہوتا ہے آپ صرف اپنے ایریا کے سکول میں بچے کو ایڈمیشن دلواز سکتے ہیں دوسرے ایریا میں آپ اپنے بچے کو سکول میں نہیں بیٹھ سکتے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی سائٹ پہ سکول اچھا نہیں ہے تو آپ کو گھر اچھے ایریا میں لینا پڑے گا تاکہ آپ اچھے سکول میں اپنے بچے کو بیٹھ سکیں تو یہ ہے وہ کمیونٹی جہاں پہ یہ دیکھیں کہ سارے نئے گھر بنے ہیں اور یہ دیکھیں کہ تاکہ خوبصورت گھر ہیں اور کمیونٹی بہت اچھی ہے لیکن یہ ایریا نا سمجھ لیں کہ یہ جو سٹی ہے نا یہ بہت بڑا بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے امریکہ کا ایک نارمل سٹی ہے اور نارمل سٹی میں ان گھروں کی پرائسیز ایک گھر یہاں سے نا فائیو لیکڈ ڈالر سے شروع ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سارے گھر فائیو لیکڈ سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی ون ملین بھی پرائس ہے کچھ کی کچھ کی ون پائنٹ ٹو ملین بھی ہے اس طرح سے نا پرائسیز آہستہ آہستہ بڑھتی بھی ہیں جتنا بڑا گھر اتنی زیادہ پرائس اور یہ سکول ایریا بھی اتنا خاص نہیں ہے یہاں کے یعنی کہ یہ مطلب کہ یہاں پہ جو سکول اس کی ریٹنگ ہے سکس تو یہ سکول ایریا اچھا نہیں ہے پھر بھی گھروں کی پرائسیز اتنی زیادہ تو خود ہی امیجن کر لیں کہ اس سے بیس جیسے ایٹ نائن ریٹنگ والے سکول میں تو گھر جا کے ون پنٹ فائیو ٹو ملین تک ملے گا تو کچھ ایریا اس کا یہ بھی فرق ہوتا ہے باقی اوورال مجھے کمیونٹی بہت اچھی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کتے کھلے کھلے بنے ہوئے ہیں سٹریٹس کتنی اچھی ہیں اور یہ پورا ایک سیٹ اپ بہت خوبصورت سا بنا ہوئے ہیں ہم لوگ بھی یہاں پہ گھری دیکھنے آئے تھے پھر یہ نا تھوڑا سا کنٹری سائیڈ میں جا کے نا یہ والا گھر ہم دیکھنے آئے تھے کیونکہ میرے ہزبن کوئی شوق ہے کہ ہم نا کنٹری سائیڈ پہ جا کے نا کوئی گھر لیں جو کھلا سا ہو جس کی لینڈ بہت بڑی اور اس گھر کی لینڈ تھی ایک اکر تو نہ یہ ان کا بہت دل کر رہا ہے کہ نہ ہم اس طرح کا گھر لیں لیکن میں نے ان کو منع کیا ہے کہ یار امریکہ تو پہلے جنگلوں سے بھرا ہوا تو ہمیں کیا ہم سیبت پڑی کہ ہمیں ایک اور گھر جنگل میں جا کے لے لیں اور پھر ہم ڈرتے پھی رہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایونٹس وغیرہ کرنے کے لیے اور کبھی کبار نہ ہی ہم پہ رہنے کے لیے اس گھر کو لیں تو خیر میں نے ان کو منع کر دیا تو اب ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیے گا کیسا لگا لف